بسم اللہ الرحمن الرحیم مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہے ہیں آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں اسی صورت میں کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ گھرگٹ کو مارنا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو چھپکلی اس میں پھوک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی اس حدیث کا مطلب کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گھرگٹ بھی آتا ہے یہ جنس کے جانور ہیں نا ان میں انسان دشمنی کے سوفیر انسٹال ہوئے ہیں یہ انسان دشمن جانور ہیں یہاں ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی اور گھرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو سو نیکیاں ملیں گی اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی آئے گی چھپکلی کا ہی دیوار پر ہے آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تخلیف نہیں ہوتی سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا پہلے اس کے دم کارٹی اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گھرگٹ کے ساتھ پھر اس اورسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دے ہیں مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو